اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات میں ڈاکٹر نسٹین سلطانہ سید جلال الدین اسسسٹنٹ ایچر الہدہ اردو ہائی سکول آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل اردو ارمغان عدب کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں پیشلی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو خصوصی طور پر جماعت دہم کے لئے بنائے گئی ہیں لیکن جماعت ہفتم تر دہم کی تمام دلسی کتابوں میں خواہیت و مشتمل نساب یہی دیا ہوا ہے تو اس ویڈیو سے جماعت ہفتم تر دہم کے تمام طلبہ طالبات استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اساتح ذائع کرام اپنی تدریس کو مزید دلچس بنانے کے لئے ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ایس ایسی بورڈ کا سوال نمبر چار علیف کا چوتہ سوال سنت پر مشتمل ہے جو دو نمبرات کے لئے پوچھا جانے والا سوال ہے اس سوال کا کچھ حصہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور بقیہ حصہ اس ویڈیو میں شامل ہے پچھلی ویڈیو میں سنت کی خصموں میں سنت تشبیہ اور استیانہ سے وقفیت کروائی گئی تھی اب اس ویڈیو میں سنت کی دوسری اخصام یعنی تضاد، مبالغہ، تعلیمی اور مراتو نظیر پر روشنی ڈالتے ہیں سنت کی اخصام سنت تعلیمی پر روشنی ڈالتے ہیں شاعر جو اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے فرضی ہی قائد اور مذہبی خصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شیر میں آنے والے حوالے کا شیر کے مفہوم سے گہرت تعلق ہوتا ہے تو اس شیر کی اس خوبی کو سنت تعلیمی کہتے ہیں اس کی پہلی مثال ملاحظہ فرمائیے مجدل کے کوہتور کو سرما کیے ہوتم باقی ہیں اب تلق بھی وحیلن ترانیا اس شیر میں کوہتور کا ذکر آیا ہے جو مذہبی خصے کی طرف اشارہ کرتا ہے ہر شیر میں آنے والے ایسے الفاظ کو رنگین کر دیا گیا ہے جسے آپ بات سانی سمجھ لیں گے کہ یہ شیر کس طرف اشارہ کر رہا ہے کم وہ بیش تمام شیر آپ کی درسی کو تو بھی کہیں سنت کی دوسری خصم مبالغہ کی طرف آپ کو لے چلتی ہوں سنت مبالغہ جب شاعر اپنی کسی شیر میں کسی بات کو ناخابل تحسین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے سنت مبالغہ کہتے ہیں اس کی مثال سے اس کی وضاحت مزید آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائیں باؤں سے میکے گر اس کی تھانگ کی ہووے نہ استوار اس شیر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا گھوڑا اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے کہ اگر اس کی رسی کو باندھا نہ گیا تو اسے ہوا اڑا کر لے جائے گی اب یہ کس قدر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے کہ ہوا گھوڑے کو اڑا کر لے جا سکتی ہے اسی طرح تیسے شیر پر بھی نظر سانی کیجئے کہ یارو شبی فراخ میں رویا میں اس قدر تھا چوتے آسمان پہ پانی کمر کمر اس شیر میں شاعری بتانا چاہتا ہے کہ اپنے یار کی جدائی میں وہ اس قدر رویا کہ اس کی آنسو کا پانی چوتے آسمان تک جا پہنچا اس قدر رونے کی شدت بتائیے اتنی مبالغہ رہی ظاہر کی ہے کہ پانی آسمان تک جا پہنچا کہ اس قدر رونہ کیا ممکن ہو سکتا ہے شاعر جب اس قدر بڑا چڑھا کر جو شیر پیش کرتا ہے اسے سنت مبالغہ کہتے ہیں اب چلیے اگلی سنت مرات نظیر کی طرف سنت مرات نظیر جب شاعر کسی شیر میں کسی ایک لفظ کی ریایت سے اس کے مترادف الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو اسے سنت مرات نظیر کہتے ہیں اس کی مزید وظہار اس کی بہترین مثال کے ذریعے ہو سکتی ہے پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں اس شیر میں ایک باغ کی مناسبت سے مترادف الفاظ پتہ بوٹہ گل وغیرہ الفاظوں کا استعمال کر کے شیر تیار کیا گیا ہے جس سے خارین اس ماحول میں پہنچ جاتا ہے اس کی دوسری مثال میں بھی چمن اور تیسری مثال میں مہقانی کی مناسبت سے الفاظوں کا استعمال ہوا ہے تو چلیے اگلے خسم سندتزاد کی طرف سندتزاد جب شائر کسی شیر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک دوسرے کے متضاد ہو اسے سندتزاد کہتے ہیں مثال کے طور پر صبح صالح کی سپیدی تیری عظمت کا نشان سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرہ تو ہے اس شیر میں دو متضاد الفاظ صبح وہ شب سپیدی اندھیرہ جنہیں ہرے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے کم وہ بیش تمام شیر آپ کی درسی قطوب کے ہیں اور متضاد الفاظ کو ہرے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے تاکہ آپ باسانی اُم متضاد الفاظ کو پہچان سکے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ تجنید آخر ہے کیا اسے سمجھنے کے لئے زیل کے جملوں میں چکر لفظ پر غور کیجئے جسے لال دنگ سے ظاہر کیا گیا ہے پہلا جملہ کریمہ چکر کھا کر گر پڑی دوسرا جملہ زید اور زاہر نے اسپتال کی چکر لگائے تیسرا جملہ پانی کے چکر کی زرد میں جو بھی آیا ختم ہو گیا درجہ بالا جملوں سے واضح ہوتا ہے کہ ہر جملے میں چکر کا عملہ اور آواز یکسہ ہیں مگر ہر جملے میں اس کے معنی بلکل مختلف ہیں اس طرح لفظوں کے استعمال کو تجنیز کہتے ہیں اگر اس کا استعمال شیر میں ہو تو یہ خسم کی لفظی سنت ہے اس سنت کی درجہ زیر خسمیں ویب کاکی کی شکل میں دی گئی ہے تجنیز تام تجنیز محرف اور تجنیز ناقص یا زائد تو چلیے سب سے پہلے تجنیز تام کو سمجھتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کی تعریف کو بغور سماج فرمائیں جب شاعر اپنی کسی شیر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو لکھنے پڑھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی جدہ ہوں اسے تجنیز تام کہتے ہیں مثال نمبر دو دیکھئے ایک جیسے حرف کو لال رنگ سے ظاہر کیا گیا لکھنے پڑھنے میں یہ حرف ایک جیسے ہے لیکن اس کے معنی جدہ ہے شیر سماج فرمائیں لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک اس شیر میں لوگ پتھر ہو گئے سے مراد سنگ دل یا سخ دل ہو گئے اور دوسرا پتھر یعنی سنگ کے مراد ہے اسی طرح الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن معنی جدہ جدہ ہے اس طرح کے حرف جب استعمال کیے جاتے ہیں تو انہیں تجنیسے تام کہتے ہیں اب تجنیس کی دوسری خصن تجنیسے محریف کو دیکھئے جب شایر اپنی کسی شیر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس میں زیرو زبر کفر ہو تو ان کے معنی جدہ ہو جائے اسے تجنیسے محریف کہتے ہیں اس کی امسال سماتھ فرمائیں کرمیس کو اگر مس تو وہ کیمیا ہو اگر خاک میں ہاتھ ڈالے تلا ہو دیگے مثال میں زیرو زبر والے حرف مس کو لال رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے اور نیلے رنگ سے مس کو لکھا گیا ہے مس کے معنی تامبہ جبکہ مس کے معنی چھونے کا فیل بغیر کوئی حرف کے تبدیلی کے زیرو زبر سے معنی تبدیل ہو گئے تو ایسے حرف والے شیر کو تجنیسے محریف کہتے ہیں اب چلیے تجنیس کی اگلے خصن تجنیسے ناقص یا زائد پر تاریف سماعت فرمائیے جب شاعر اپنی کسی شیر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس میں صرف ایک حرف کی کمیوبیشی ہو تو تجنیسے ناقص یا زائد کہتے ہیں اب آپ نیچے دیوے مثالوں میں رنگین حرف پر غور کرے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح ایک حرف کی کمیوبیشی ہوتی ہے مثال نمبر چار دیکھئے من کے ہارے ہارے پیارے من کے جیتے جیت بسالے اپنے من میں پریت اس مثال میں ہارے اور ہار میں بڑیئے کا فرق ہے اس طرح حرف کی کمیوبیشی والے شیر کو تجنیسے ناقص کہتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل ارزو ارمگانی ادب کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اگلی ویڈیو اس سوار پر مبنی مشتمل سرگرمی کے ساتھ حتیٰ کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ